موسیقی آپ زندگی میں کسی میں مسئلہ کے شکار ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے چینج یور مائنڈ آپ یقین کریں کہ آپ کے ہر مسئلہ کا صرف دنیا میں ایک ہی حل ہے کہ یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اچھا جناب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے غبارے لے کر آنے ہیں اور لا کے آپ نے اس کو جتنی آپ کی اوقات ہے جتنی آپ کی خواہش ہے جتنا آپ کے اندر زور ہے جتنا جتنی آپ کے اندر سانس ہے اس سب کو ذہن میں رکھ کے آپ نے اپنی اپنی مرضی سے اپنے غبارے پھلانے ہیں ایسا ہی تھا نا کچھ لوگ ہیں جو غبارے لے کر نہیں آئے اور زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جو لے کر آئے ہیں تو ان کے پاس پیکٹ تھا انہوں نے پھلائے نہیں تھے پھلائے یہی پہ ہیں کچھ نے زیادہ پھلا لی ہیں کچھ لوگوں نے کم پھلائے ہیں ایسا ہی نا اور کچھ لوگوں کے غبارے پھٹ گئے ہیں باقی سب کے غبارے پھٹ جائیں ایسا ہی اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے باقی پوری زندگی ان غباروں کو اپنے ساتھ لے کے پھرنا ہے تو کیا یہ ممکن ہے سوال کیا یہ ممکن ہے کیا آپ باقی پوری زندگی اپنا جو کام آپ نے کیا ہے جو آپ کا اساسہ ہے اس وقت کیا آپ اسے کیری کر سکتے ہیں سوال ہے دوسرا بے شمار غبارے ایسے ہیں جن کو آپ پھلا رہے تھے تو اس دوران پھٹ گئے وہ کچھ ایسے ہیں جن کی ہوا نکل جائے گی کچھ عرصے بعد ٹھیک ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کو کوئی اور پن مار کے ان کو اڑا دے گا ختم کر دے گا اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو خود ہی یہ ٹائم بارڈ ہو جائیں گے کچھ عرصے بعد یا آپ یہ سمجھیں کہ ان کی ایک شیلف لائف ہے یہ شیلف لائف جو ہے کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی ایسے ہی ہیں مثلا کسی کی پانچ منٹ بعد ہو جائے گی کسی کی دس منٹ بعد ہو جائے گی کسی کی آدھے گھنٹے بعد ہو جائے گی کسی کی شام تک ہو جائے گی اور کسی کی کل جا کے ہو گئے ان میں سے وہ صاحب ہے جنہوں نے صرف ایک گوبارہ پھیلایا اس کے بعد انہوں نے چھپ کر کے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا اور آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلسل یہ کام کر رہے ہیں جنہوں نے دس پندرہ بیس جو ہیں انہوں نے سائیڈ پہ تین چاس باقی خالی رکھتے ٹھیک ہے ایسے نہیں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو گوبارہ ہیں یہ آپ کے اساسے ہیں یہ آپ کی دولت ہے یہ وہ چیز ہے جو ہم زندگی میں اس دنیا میں کماتے ہیں اس دنیا میں اس زندگی میں جو کچھ ہم کماتے ہیں جو کچھ ہم اچیو کرتے ہیں جو کچھ ہم اپنے پاس ہول کرنا چاہتے ہیں وہ گوبارہ سے زیادہ اس کی کوئی ایسی ہے پہلی بات ہم میں سے کوئی شخص گوباروں کے ساتھ اس دنیا میں نہیں آتا یہ صرف ہماری خواہشیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں زیادہ سے زیادہ 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 گوبارے پھلانے پہ مجبور کرتے ہیں اور ہم پھر اس پہ اس کام میں لگے رہتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ ان کی خواہشیں کم ہوتی ہیں لہذا وہ ایک آت دو گوبارے پھلا کے چھوڑ دیتے ہیں کام کا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں بہت زیادہ ہوا نہیں بھرتے ہیں کچھ لوگوں کے اندر بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس چھوٹے سے گوبارے میں مزید ہوا بھری جا سکتی ہے تو وہ اس کے اندر مزید ہوا بھرتے چلے جاتے ہیں یہاں تا کہ وہ پھٹ جاتا ہے کچھ لوگوں کے گوبارے جو ان کو دوسرے لوگ پنکچر کر کے ختم کر دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کے گوبارے جو پڑے پڑے آہستہ سے اس میں سے ہوا نکل جاتی اور وہ ختم ہو جاتے ہیں ہم میں سے کوئی شخص ان کو پوری زندگی ہولڈ نہیں کر سکتا نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص ان کو پوری زندگی کیری کر سکتا ہے اور اگر وہ کر بھی جائے تو جب وہ اس کمرے سے یا اس دنیا سے باہر نکلے گا تو یہ ہر چیز پیچھے رہ جائے گا یہ زندگی میں جس کو ہم اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں جس کے لئے ہم زندگی میں مر رہے ہیں جس کے لئے ہم نے زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے اس کا تعلق گوبارے سے زیادہ نہیں ہے اس کی حیثیت گوبارے سے زیادہ نہیں ہے اس نے پھٹ جانا ہے اس نے نکل جانا ہے اور دوسرا اگر آپ اس کو میکسیمم بھی ہولڈ کر لیں الٹی میڈلی اس کی ایک شیلف لائف ہے جس نے ختم ہو جانا ہے لہذا ہم جس کو دولت کہہ رہے ہیں جس کو ہم کامیابی کہہ رہے ہیں جس کو ہم سکسیس کہہ رہے ہیں جس کو ہم اچیومنٹ کہہ رہے ہیں وہ سمپل ایک گوبارہ ہے اس سے اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں سمپل اس نے یا تو آپ کے ہاتھ میں پھٹ جانا ہے یا کسی اور نے اس کو پھار دینا ہے اور اگر آپ اس کو محفوظ رکھ بھی لیں تو کچھ عرصے بعد الٹی میڈلی اس نے ختم ہو جانا ہے یہ عام کی طرح ہے کتنی دیر اس کو سنبھال لیں پیاز کی طرح ہے کتنی دیر روک لیں گے اس کو لہذا زندگی میں جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں جو کچھ بھی آپ نے اچیو کر لیا ہے بس اسے آج سے گوبارہ سمجھنا شروع کر رہے ہیں اور یہ سمجھ لیں کہ اس نے ختم ہو جانا یا تو کسی نے قبضہ کر لانا اس پہ یا آپ کا غلط فیصلہ اس کو کھا جائے گا اور یا گورنمنٹ اس کو ضبط کر لائی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اس کے ساتھ اس نے پوری زندگی آپ کے ساتھ نہیں چلنا اور اگر یہ چل بھی جائے تو جب آپ اس دنیا سے اس کمرے سے باہر نکلیں گے تو یہ پیچھے ہی رہ جائے دنیا میں آج تک کوئی شخص نہیں ہے جس طرح آپ یہ سارے گوبارے یہاں چھوڑ گئے جائیں مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص کیری نہیں کرے اور اگر اس نے کیری کر بھی لیا تو یہ گاڑی کے اندر ہی ختم ہو جائیں گے کسی نہ کسی کو دے کے چلے جائیں گے آپ اس کو باقی دو چار پانچ دن اس کو ساتھ نہیں رکھ سکیں اس نے ختم ہو جائے تو زندگی میں جو بھی کچھ ہے وہ سب نے ختم ہو جائے لہذا اس کے ساتھ بہت دل نہ لگائیں اس کے ساتھ جتنا دل لگائیں گے اتنا آپ کو آپ اپنے آپ کو پریشان کریں یہ بالکل ایسے ہے جیسے گوبارے کے ساتھ دل لگا لیں تو گوبارہ تو پھٹ جائے گا پھٹ جائے گا تو دل بھی پھٹ جائے گا ساتھ ہی زندگی میں دولت کا اچیمنٹ کا کامیابی کا سکسس کا اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے سمپل اور جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ سب تھوڑا سی خوشی دیتا ہے آپ نے ایک ارہو روپیہ کمالی ہے اسی طرح جیسے آپ نے بڑا گوبارہ پھیلا لیا بس اس سے زیادہ کوئی نہیں اور جب آپ اس میں لگے ہوتے ہیں تو تھوڑے سی خوشی مل جاتے ہیں اور جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتے ہیں پھر تھوڑا سا آپ رکھ کے دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو نے بڑا اپنے سامنے امبار لگایا آپ نے زیادہ لگایا ہوئے ہیں ہے نا اور کسی نے تھوڑے سے لگائے ہوئے ہیں یہ وہ ساری خواہش ہیں جو ہماری پرسنیلیٹی کو ڈیپکٹ کرتے ہیں کچھ لوگوں کے اندر تھرست ہوتی ہیں وہ بہت آگے نکلنا چاہتے ہیں زہز زہز سمیٹھنا چاہتے ہیں لیکن الٹی میٹلی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بس سامنے امباری لگا ہوتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد انسان اس سے تنگ آیا جاتا ہے موسیقی موسیقی